بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل ناظرین آج آپ کو بتائیں گے کہ مولانا فضل الرمان اسٹیبیشمنٹ میں برس کیوں نہیں ہے کونسا ایسا خواب دیکھا تھا انہیں جو پورا نہیں ہوا جو انہیں راتوں کو ڈراتا ہے جو صوبہ کا ستاتا ہے دن کو رولاتا ہے آج مالا کرن میں مولانا نے جلسہ کیا پی ڈی ایم کا جس میں مریم نواز تو نہیں شامل ہوئی لیکن بلاول صاحب ہوئے وہ بھی گرجے بڑھ سیں بہرحال آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل افتحار بابر نے واضح کہہ دیا تھا کہ میرا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن مولانا نے کہہ دیا کہ غیر علانیاں لوڈ شٹیں گے آخر مولانا کو دکھ کس بات کا ہے آخر کون سا وعدہ تھا یا کون سی آج تھی جو ان کو دلائی گئی اور پوری نہیں ہو سکی کیا اقتدار سے دوری انہیں ملک کے خلاف باتیں کرنے پہ مجبور کر رہی ہے کیا ان کو کسی نے مس گائیڈ کیا تھا کہ مولانا صاحب آپ ملک کے صدر بننے والے ہیں آج ان سائیڈ چیزیں بتائیں گے کہ مولانا کے غم کے پیچھے مولانا کے دکھ کے پیچھے کون سی درد بھاری کوہانی ہے کہ وہ بار 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 فوج پر تیر چلاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نمبر تیر چلاتے ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کہنے پہ مولانا نے اسلام آباد میں وزیر ادم عمرانہ کی حکومت کے خاتمے کے لیے دھرنا دیا اور وہ بلند وعبالہ دعویٰ کیے سندھ سے شروع ہوا جہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مولانا کے ساتھ ساتھ دینے کی قسمیں کھائی وعدے کیے اور کچھ انویسمنٹ بھی کی ہوگی مولانا سندھ سے چلے کراچی نے استقبال خوب کیا لیکن اپنے بندے ساتھ نہیں دیئے لاہور سے شباز شریف نے ساتھ جانا تھا لیکن وہ ساتھ نہیں گئے ان کا کنٹینر نہانی دیا گیا اور مولانا اکیلے جا کے آٹھ دن وہاں چیہو پکار کرتے رہے کہ حکومت دس منٹ میں ختم ہو رہی ہے آدھے گھنٹے میں ختم ہو رہی ہے وہاں دراصل کہانی وہاں سے مولانا کا انتقام شروع ہو رہا ہے اصل انتقام ان کا شروع ہوا تھا پچیس جولائی دوزہ اٹھارہ میں جب ان وہ الیکشن ہار گئے ان کے علاقے نے ان کے حلقے نے ان کو مسترد کر دیا لیکن ان کی ان پہ شولوں پہ ان کے اندر سے تب ابرے جب انہوں نے اسلام آباد مارچ کیا اور کسی نے آکر ان کو یقین دہانی کرائی آپ لانگ مارچ ختم کر دیں آپ دھرنا اسلام آباد کا ختم کر دیں آئندہ آپ کو حکومت دی جائے گی اور پھر مولانا نے ادھر اپنے ساتھیوں سے فون کا تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں مارچ میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی میں کامیاب ہو گیا ہوں مارچ میں یہ حکومت نہیں رہے گی آپ کو خوشخبری ملے گی مولانا فضل الرمان وزیر اعظم ہو سکتا ہے صدر ہو سکتا ہے اور کوئی اقتدار مل سکتا ہے اس قسم کی لوگوں نے اکاسیاں کر لی ان کی تقریر سے کہ مارچ میں دوزہ بیس مارچ میں عمران ہاں وزیر اعظم نہیں رہے گا لیکن شاید ناظرین یہ ان کو کسی نے میس گائٹ کیا تھا کسی نے پیغام دینے والے نے اپنی طرف سے دے دیا کہ مولانا کو گھر بیجے نام کسی کا بھی لگا دیا ہو مولانا اس بات کو سچ سمجھ بیٹھے کہ دوزہ بیس مارچ میں عمران ہاں نہیں ہوگا اور مولانا کی اقتدار ہوگا ان کے ہاتھ کی لنڈی ہوگا پھر جب وہ مارچ کدرا تو مولانا صاحب نے پھر وعدہ کرنے والے سے جا کے پوچھا بھائی میں شیروانی پیان کے بیٹھا ہوں مجھے اقتدار کہ انہی مل رہا انہوں نے کہا اچھا میں پوچھتا ہوں تو آگے سے جب انہوں نے سوال جواب ملایا تو جواب ملا کہ فیلحال آپ کو متلوبہ سہولت مصن نہیں ناظرین بڑی جلچس صورتحال ہے آج آپ کے لیے بلانا نے اس کے بعد سیکھ پا ہو گئے اور جس نے وعدہ کیا تھا اس سے ناراض ہو گئے کہ تم نے تو مجھے کہا تھا مارچ میں چلے جاؤں گا میں نے شیروانی سلالی میں نے اپنی ٹیم بھی بنا لی میرا بیڑا غرق ہو گیا میں ہر ممکن چھوٹی موٹی نوکری کر کے کہیں نہ کہیں اقتدار میں گھس جاتا تھا حکومت کا حصہ بن جاتا تھا تم نے تو مجھے کہا تھا کہ مران خان مارچ میں بیس میں وزیر آدم نہیں ہوگا اور ملانا کی حکومت ہوگی بہرحال ملانا نے پھر اے پی سی بنائی جس میں یارہ جماعتی اتخاذ بنا جسے پی ڈی ایم کہا گیا پی ڈی ایم ملانا پہلے دن سے ہی چاہتے تھے کہ امران ہاں حکومت چھوڑ کے بھاگ دے لیکن امران ہاں ڈٹ گئے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یہ باگ بندی کا قربہ مجھے حکومت نہیں بگا سکتا ٹوٹ بٹوٹ بھی انہوں نے کہا لیکن ملانا فضل الرمان اکساتے رہے کہ فوری طور پر رضائن دے دے سبلیوں سے سینڈ میں نہیں جانا لیکن یہ سب کچھ کام یب نہیں ہوا لیکن ملانا کا غصہ پھر بھی تھڈا نہیں ہوا اے پی ڈی ایم نے جلسے کیے لہور پشاور کوئٹا کراچی ملتان لیکن ملانا سیخ پا ہوتے رہے آگ مو سے شولے چلاتے رہے لیکن امران ہاں ٹت سے مسنا ہوئے اور کسی نے ملانا کوئی زخم نہ رکھے اور تاہم مسلم پیپلز پارٹی نے ڈیل کر لی اور نون لی کے نواز شریف چلے گئے ملانا کا غصہ اور بلندیوں پر چھونے لگا وہ مو سے اور انگارے پھیکنے لگے آج گزشتہ روز آئی ایس پی آر کے ڈی جی میجر جنرل بابر صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے ہمارا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں نہ ہی فوج کو سیاست میں گسیٹا جائے کوئی لنک نہیں ایک سوال کے جواب پر انہوں نے کہا اگر ملانا آتے ہیں تو چائے اور پانی پلائیں گے اپنے خوشگوار موڑ میں کہا تہام اس موقع پر انہوں نے محانمی دی لیکن اس کے برعکس ملانا آج پی ڈی ایم کا جلتہ تھا جس میں مریم نواز تو نہیں گئی لیکن ملانا پھر گرجے برسے فوج پر اسٹیبلشمنٹ پر خوب سیکھ پا ہوئے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جو وعدہ کیا گیا تھا پورا نہیں ہوا ملانا نے یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان کی پشت پر فوج ہے پیچھے ہٹ جائے برنہ ہم اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ پر حملہ کریں گے ملانا کے ابھی آرزو تھنڈے ہوئے ہی نہیں تھے کہ ملانا کو اس بات پر بھی یقین نہیں آیا جبکہ فوج نے واضح طور پر کہہ دیا ان کا کسی سیاسی جماعت اور اپوزیشن سے بھی بیٹڈ اور رابطہ نہیں ہے وہ انفیکٹ ملانا کو میسیج تھا کہ بھائی اگر آپ کو کسی نے پیغام دیا ہے کہ مارچ بیس میں حکومت جائے گی ملانا نے ہم نے تو نہیں کہا آپ اس سے پوچھے لیکن ملانا نے کہا آج اپنی جو خواب ان کا پورا نہیں ہوا جو بیس دوزار مارچ میں پورا ہونا تھا کہ ملک میں غیر علانیہ مارچ اللہ لگاوا ایک جمہوری حکومت کو انہوں نے مارچ اللہ کہہ دیا جس میں خود انہوں نے لیکشن لیا خود صدر کا ادخاب لڑا اس حکومت کو انہوں نے مارچ اللہ کر دیا جس میں قومی سمجی کا لیکشن لڑا اور وہ ہار گئے اس کو وہ کہنے غیر علانیہ مارچ اللہ انہوں نے کہا جمہوریت نہیں ہے عوام کے حق پر ڈاکہ ہے اگر عوام کے حق پر ڈاکہ ہے ملانا صاحب ملانا فضل الرمان صاحب بلاول صاحب مریم صاحبہ تو پھر آپ نے صدر کا الیکشن کیوں لڑا ابھی تک آپ کی اتحادی جماعت پی ڈی ایم کی سمبلی میں کیوں بیٹھی ہیں ملانا نے الزام تراشی میں ادھر بھی نہیں رکے جو خواب ان کا پورا نہیں تھا ڈرونہ خواب انہوں نے کہا صوبوں کو آئین کے خلاف صوبوں اور آئین کے خلاف ساتھ شے ہو رہی ہیں الزامت لگانے میں وہ دشمن ملک سے بھی آگے نکل گئے ملانا صاحب محب وطن میں کبھی بھی کسی کو غدار نہیں کہتا لیکن جو انہوں نے تقریر کیا ہے انہوں نے کہا آئین اور صوبوں کے خلاف ساتھ شے ہو رہی ہیں ملک کے خلاف ساتھ شے ہو رہی ہیں انہوں نے اینڈ پہ مالا کنڈ میں انہوں نے کہا ہمیں تو چائے پہ بلاتے ہیں آپ تنزیہ انداز میں اور خود وہ کھاتے ہیں آپ کو دراصل ملانا صاحب پتہ ہے نا جو اسٹیبلشمنٹ چائے پلاتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے اس کے بعد آدمی نہ کچھ کھانے کے قابل رہتا ہے نہ کچھ پینے کے قابل رہتا ہے جو ملک دشمن ہو جو ملک کے خلاف انگارہ ہو ان کی چائے خضم کرنا بے شک دس من وزن ہو کسی کے بس کی بات نہیں کبھی پاؤں آنکھ سے دھوہ نکل دا ہے کدھی پاؤں سے کبھی سرچ کراتا ہے کبھی بندہ گرتا ہے کبھی یہ الٹییں کرتا ہے کبھی پاؤں سوچ جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کبھی اچانک شلوار میں چوہے آ جاتے ہیں اور کبھی آنکھوں کے اوپر لال بے گیا جاتے ہیں ہے یہ تو چائے ہے چائے تو ابھی نندن بھی پی کر گیا تھا وہ بھی ابھی تک پاکستان کی چائے نہیں بھولا مولانا نے یہاں تک بھی کہا کہ فوج کو میں نہیں چھوڑوں گا میں اسلام آباد نہیں پنڈی ہی جاؤں گا اور جی اچکے ہو کے بغیر کروں گا مولانا صاحب اتنا اچھے خواب کے اتنے بورے گھنگونا تعبیر مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا مولانا صاحب انہوں نے کہا کہ میں راول اسلام آباد نہیں پنڈی ہی جاؤں گا کسی کی کیا مجال مجھے روکے اور تو اور وہ یہاں پر بھی نہیں رکے کہتے ہیں نیب کی جرت ہے کہ مولانا فضل الرمان کو سوال ناما بھیجے مولانا فضل الرمان تو خود ایک کتاب ہے لا جواب ہے مولانا صاحب آپ نے چائے اچھی طرح پی نہیں ابھی نندن سے پوچھے چائے کی کرواہت کبھی کبھار کو بھی یہ انسان ایسی چائے پیتا ہے کہ اس کے سر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں کانوں میں آواز سنائی نہیں دیتی آنکھیں کوئی نظر کچھ نہیں آتا زبان کھل کے بول نہیں سکتی لیکن یہ تو اللہ معاف کرے اللہ دشمنوں کے ساتھ بھی نہ ہو مولانا نے فوج پر آج سوال کر دیا کہ آپ کو واضح واضح کرنا ہوگا مجھے گرنٹی دیں مولانا فضل الرمان کو کہ غیر جانیم دارا وہ بھائی ایک انڈیپینڈڈ ادارہ ملقائین اور قانون کے مطابق بننے والا دارا دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے فوج کام کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو آپ صحیحات میں گزیڑتے جا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملق میں غیر اعلانیہ لوڑی چوٹی کا جمہوریت نہیں ہے مولانا صاحب کی آج کی گفتور نیب پر بھی خوب تھی لیکن اس میں کچھ کمزوریاں میرا خیال ہے حکومت کی بھی ہیں انہوں نے اگر کوئی آئین اور قانون کے خلاف اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ کو برا برا کہتا ہے تضلیل کرتا ہے اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے حلاف ساتھ سے کرتا ہے تو اس کے حلاف آئین اور قانون کے مطابق کاربائی ہونی چاہیے مولانا صاحب فوج کے ترجمان ایک میجر جنرل کی بات تو آپ کو اچھی نہیں لگی لیکن یہ تو بتا دیں آج کان میں بتا دیں مولانا صاحب چلے کسی سے ذکر نہیں کرتے ناظرین آپ بھی نہ بتائیے گا مولانا صاحب آپ کو کس نے کہا تھا عمران ہاں مارچ دو دار بیس میں وزیر ادم نہیں رہے گا یا اب اس اس کو شکوا کرے اس کا سر پوڑے آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگئے ہیں اگر آپ کے پاس ایک خصریت ہے پی ڈی ایم میں یارہ جماتے ہیں وہ عدم اعتماد لے ہیں میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ عمران ہاں بلیک مل نہیں ہوگا اور مالا کنڈ میں جلسہ کر کے فوج کو گالی دینا اسٹیبلشمنٹ کو گالی دینا عدلیہ کو گالی دینا یا صحافیوں پہ بار بار ازام لگانا کہ یہ ہماری تقریریں نہیں سناتے بھائی ہم آپ کی ہر روکنا ہمارا بھیگ پاکستانی ذمہ داری ہے جو آپ مناسبات کرتے ہیں سیاسی گفتگو کرتے ہیں ہم دکھاتے ہیں ناظرین آج مالا کنڈ کا جلسہ اور عمران خان کے الزامات ایسا لگتا ہے کہ جو انہیں اسلام آباد کی تھنڈی سڑکوں پر کسی نے خواب دکھایا تھا کہ تین مہینے بعد مولانا صاحب آپ کی حکومت ہوئی انہیں پتا نہیں کہ وہ دو دار مارچ اکیس میں شاید بیس میں حکومت نہیں مل سکی بودہ اکیس میں کہیں نیب کی حراست میں نہ ہو اسی لیے انہوں نے کہا کہ کسی کے باپ کی کیا جورت ہے کہ مولانا فضل الرمان کو سوال بھیجے مولانا صاحب ابھی تو سوال بھیجے ہیں اگر ثبوت ٹھیک ہوئے مکمل ہوئے تو پھر وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اگر دلفکار علی بٹو پھانسی لگ سکتا ہے چلو وہ تو ایک ڈپٹیٹر کا دور تھا ہم اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے اگر نواز شریف خود اپنی حکومت میں ناہل ہو سکتا ہے سابق صدر آصف علی داری گرفتار ہو سکتا ہے تو آپ کو خواب دکھانے میں لو نے خواب دکھائی جس کی تعبیر آپ کے لیے بہتر نہیں ہے ناظرین میں نے موجودہ تمام صورتحال مولانا کی غصے کی وجوخات آپ کو بنائی اور میری اطلاع ہے کہ مولانا فضل الرمان مریم نواز اور نواز شریف کی اس قسم کی گفتگو سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے اور قریب آ رہی ہیں فاصلے نہیں بڑھتے جا رہے جس کی زندہ مثال ہے آج آرمی چیف وزیر اعظم پاکستان عمران ہاں اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی ملاقات ہوئی جس میں ملک کو محفوظ بنانے کے لیے یہ متوقع کیا گیا اور پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ اور اکانومی کو اوپر لانے کے لیے اور برونی خطرات پر تفصیلی بات چیت ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ پی ڈی ایم میٹر نہیں کرتی یہ بھولے ہوئے لوگوں کا ایک تھوٹرا سا ٹولا ہے جو اپنا اصل راستہ بھول چکے ہیں جب اصل راستے پر آئیں گے نہیں ٹھیک کر لیں گے ناظرین عارف عمین بٹی نے تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی اگر عارف عمین بٹی کا یوٹیوب چینل آپ کو پسند آئے بات سمجھ نہیں تو اسے سبسکرائب کریں ہو سکتا ہے تو بیل آئیکن پریس کر لیں جیسے ہی نئی ویڈیو ہے آپ تک آجا اپنے اگرد جانے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں ہم میں کسی بھی سیاستدار کو اگردار یا برا کہنے کا شوق نہیں تھا ہم کرپشن کے خلاف بات کرتے رہیں گے ملک کے اداروں کو جو نقصان پچھاتا ہے کرتے رہیں گے یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ اگرداروں کو غیر جانے اگردار ہونا چاہیے اسی میں آپ کی میری اور پاکستان کی ترقی ہے اپنے اردگرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں عارف عمید بٹی کو اجازت دیں پاکستان زندہ آباد